آج کے چڑھنوں میں آنے سوئی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان پنس یا کسی بھی مسلمان پر وقتہ کے پاس ایسا کوئی بھی مارگ نہیں ہے میں خود ایک مسلمان ہو کے آپ سبھی بھائی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ہم میں نے نماز پڑے مجھے پتا ہے نماز میں کیا پڑے نیت بانتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر بولتے ہیں سنہ سبحانہ کاللہ ہمہ وابی امدی کا وطہ بارے کا سموگا اس کی ہندی نکال کے دیکھو آپ اس کی ہندی نکال کے دیکھو اس میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ آپ کسی پرماتما کی پراتھنا کر رہے ہو کیونکہ یہ پراتھنا ہے ہی نہیں آپ تو عادیز دے رہو میں نے ایک ہندی نکال کے دیکھا یہ پراتھنا ہم سروع میں پڑتے تھے بٹ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلا کیوں نہیں نکلا کیوں کہ اس میں کوئی پراتھنا کی چیز ہے ہی نہیں ہم تو عادیز دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر تو وہاں جا تو فلانی جگہ یہ کام کر یہ تو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں پر ہم پراتھنا ہمیں پراتھنا کرنی ہے ہمیں نماز کا مطلب سمجھنا ہے نماز چیز کیا ہے نماز کا مطلب جو ہے پرماتما بتاتے ہیں کہ نماز کا مطلب ہوتا ہے کہ ارداص لگانا اپنی پراتھنا لگانا نتیہ نیم کرنا ہمیں پانچوں ٹائم کی نماز دی ہے فجر جور اثر مغرب یہ پانچوں ٹائم کی جو نماز دی ہے پر آج لگ ہم نے نماز کونسی سچے دل سے پڑی کہیں بھی ہمیں اس فجر کی نماز میں جکات الگ ہو جاتی ہے سنت الگ ہو جاتی ہے رکات الگ ہو جاتی ہے کچھ بھی الگ ہو جاتا ہے پر پرماتمہ تو ایک ہے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم پیدا ہوتے ہیں تب ہم ہندو ہوتے ہیں اور جب ہماری جو ہماری مسلمانی کر دیا تھا پھر ہم مسلمان بن جاتے ایسا کیوں اگر مالک مسلمان ہی بنانا تھا تو وہ جو مسلمانی ہوتی ہے وہ اوپر سے ہی کیوں نہیں بنا کے بھیجی اس کا کوئی جواب ہے کسی بھی ملاجی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے نہ ہی ہمارے محمد صاحب نے کبھی ماسکو چھوا تھا محمد صاحب کے ایک لاکھ سی ہزار شیشے ہو گئے تھے نہ ہی انہوں نے کبھی ماسکو چھوا اور نہ ہی انہوں نے کبھی بولا کہ تم ماسکو کھاؤ کبھی بھی کسی نے بولا نہیں ہے میری سبی مسلمان بھائیوں پورے ہندوستان پورے ورڈ کے مسلمان بھائیوں سے پراتھنا ہے کہ ماسک کھانا یہ سمجھ لو ہم اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں یا ہم اپنے بیٹے کے ماسکو کھا رہے ہیں ایک ماسک دوسرے ماسکو کھا رہا ہے اس سے بڑا راکسس اور ہوگا کون